جی اسلام علیکم لیکشن نمبر 69 سٹارٹ کرتے ہیں چھو بھئی یہ نکالو چپٹر نمبر تیرہ اس میں ایک دو سوال ہومورک میں تھے بہرحال ابھی میں دیکھتا ہوں ان کو فیلحال درہ مجھے ایک ٹیز ڈسکس کرنے دو اچھا جی ہم نے یہ پڑھا تھا پیج نمبر 276 پہ کہ اگر ایک صاحب جو شورٹ ٹم ریزیڈنٹ انڈویجل ہوں شورٹ ٹم ریزیڈنٹ انڈویجل ہے ان کا سٹے پاکستان میں تین سال سے کام ہے تو جن صاحب کا سٹے پاکستان میں تین سال سے کام ہو اور پاکستان میں سیلری کمانے آئے ہوں اور باہر کی انکم پاکستان نہ لائیں اگر یہ تین شرطیں پوری کر دیں تو ان کی فورن پاکستان انکم ماف ہوگی باہر کی انکم پاکستان کی انکم نہیں ان کی کونسی انکم ماف ہوگی فورن انکم جو انہوں نے باہر کمائی ہے پاکستان انکم ماف نہیں ہوگی یہ ہم نے اگزامپل بھی کی تھی اس کی ان کی فورن انکم ماف ہوگی تین سال جو انہوں نے باہر کے ملک میں پیسے کمائی پاکستان انکم نہیں ماف کرنی پاکستان انکم نہیں ماف کرنی اچھا اس میں ایک اور بات تھی وہ دیکھ لیں یہ ایک بلکل ہٹ کے سا پوائنٹ ہے فرض کریں ایک صاحب پاکستان نوکری کرنے آئے تین سال کے لیے اور ان کا سٹے تین سال سے کام ہے ان کو پتا چلا مسٹر ہیری ہے یہ پاکستان میں نوکری کرنے آئے تین سال کے لیے تو فرض کرو یہ دوہزہ دس ہے ان تین سال میں سے ایک سال دوہزہ دس ہے اس میں انہوں نے پاکستان میں انکم کمائی پچاس ملین باہر کے ملک میں فورن سورس انکم کمائی فورن سورس انکم کمائی جہاں یہ بوٹلز بیچتے ہیں بوٹلز بیچتے ہیں اس سے اس نے کمائی تیس ملین اور وہاں پہ کوئی اس کے ملازمین ہیں وہ کام کرتے ہیں تو یہ سالہ سال سے ان کا جدی پچھتی وزنس چلا رہا تھا کہ جرمنی کے اندر یہ لوگ بوتلیں بیچتے تھے ان کی دکان کی بوتلیں بڑی مشہور تھی بوتل او تو ہری کی دکان کی تو یہ جرمنی میں ان کا جدی پچھتی کاروبار تھا بڑوں نے بھی یہی کام کیا اچھا یہ پاکستان آیا نا تو پاکستان نے آ کے پتا چلا کہ پاکستان میں سرگودہ کی اندر ادھر دکھا کر پاکستان میں سرگودہ کی اندر مالٹے بڑے زبردست ہیں دیکھ ادھر بھی پاکستان میں سرگودہ کی اندر مالٹے زبردست ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے یہاں سے مالٹے خریدے خرید کر باہر کے ملک بھیجے اور باہر میں ایک اور دکان کمانے لگ گیا فورن سورس انکام اور نام رکھا اورنجز آف پاکستان پاکستان کے مالٹے اس سے بھی اس نے بیس کمالیا اب اصول یہ ہے محترم یہ پیسے اگر پاکستان نہ لائے یہ پیسے اگر پاکستان نہ لائے تو پھر یہ پیسے ماف ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے لیکن یہ جو اورنجز والے پیسے اس نے باہر نئی دکان کھول کے جرمنی میں اورنجز بیچے یہ پیسے چاہے پاکستان لائے نہ لائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پیسے ٹیکس سیبل ہیں اب ٹیکس کلکلیشن کے اعتبار سے یہ اماؤنٹ اگزیمٹ ہو جائے گی سوری یہ تو پاکستان سورس انکم ہے یہ ٹیکسیبل ہو جائے گی پچاس روپے تیس روپے اگزیمٹ ہو جائیں گے کیونکہ باہر کی پیسے پاکستان نہیں لائے لیکن یہ ایک بالکل نیا سینریو ہے پاکستان آنے کی وجہ سے باہر دکان کھولی اگر پاکستان کا مال خرید کے باہر کے دکان پر رکھو نا یہ پیپر میں کبھی نہیں آیا آنے کا چانس بھی نہیں پاکستان کا مال خرید کے باہر کے ملک میں رکھ دو نا تو پھر یہ انکم جو ہے وہ ٹیکس سیبل بن جائے گی مانا کے فورن سورس ہے اور پاکستان لاؤ بھی نہ پاکستان نہیں لائے یہ پیسے not brought in پاکستان اس پیسے کے ساتھ بھی میں لکھ دیتا ہوں یہ بھی پاکستان نہیں لائے اب پاکستان لائے یا نہ لائے یہ انکم ٹیکس سیبل ہے ٹیکس سیبل ہے تو پچاس روپے ٹیکس سیبل ہو گے تیس روپے ماف ہو گے اور بیس روپے ٹیکس سیبل ہو گے اس کی انکم کتنی بنی سیونٹی چلو جی تصفیر کھینچ لو یہ نوٹ کرنے کا میں ٹائم نہیں دے رہا کہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے انگریزی میں خالی سمجھ آگی تو کافی ہے اوکے چلیں جی پاوز کر کے کسی نے کرنے مرضی ہے میرے خیال سے اتنی امپورٹنٹ نہیں کہ نوٹ کریں اگر کون سیپٹ آپ کو سمجھ آگیا دیکھو یہ فیفٹی کے ٹو کا ہے ہائیور انڈر فالنگ سرکمسٹانس فورن انکم بل بھی ٹیکس سیبل اینی انکم کمائی فروم آ بزنس آف پرسن اسٹیبلیشد آؤٹسائیڈ پاکستان ڈیو ٹو پریزنس این پاکستان اچھا یہ بریکٹ والی بات میں نے اپنے سے ڈالی ہے یہ آپ پیپر میں نہ لکھنا ٹھیک ہے نہ لکھنا آئی کیپ میں بریکٹ والی بات یہ سمجھنے کے لیے ڈالی ہے بولو کیا ہے اینی انکم ڈیرائیڈ فروم آ بزنس آف پرسن اسٹیبلیشد آؤٹسائیڈ پاکستان ڈیو ٹو پاکستان میں آنے کی وجہ سے اسے پتا چلا نا اورنج بھی ہے ورنہ پاکستان آتا اس سے کیا پتا چلتا کنوں کیا ہے مالٹا کیا سنگترا کیا مسمی کیا جس سے اورنجز اس نے بیچے تو یہ جنرل رول تو وہی ہیں جو ہم اتنے دنوں سے پڑھے ہیں اے بی اور ٹو کا بھی جنرل رول دوبارہ پتا دو اگر کبندہ تین سال سے کام نوکری کرنے آیا ہے تو باہر کے پیسے اگر پاکستان نہ لائے تو اس کی فورن انکم آف ہے لیکن ایک صورت میں فورن سورس انکم ٹیکسیبل ہو سکتی ہے چاہے وہ پیسے لائے یا نہ لائے اس سے فرق نہیں پڑتا چاہے وہ پیسے لائے یا نہ لائے اس سے فرق نہیں پڑتا اگر وہ پاکستان میں موجودگی کی وجہ سے باہر اس نے کام شروع کیا بھئی کتنے منٹ ہو گئے ہیں ریکارڈنگ کو یہاں سے نظر آتا ہے پہلا کلپ تو نظر آتا ہے اچھا چپٹر فائیو نکالو ہاں بتاو انہی نظر آ رہا کیا اچھا چلو خیر ہے اچھا یہ درہ روائلٹی کی ریمینیشن ریوائز کرو چپٹر فائیو میں اصل میں روائلٹی کیا ہوتا ہے روائلٹی ہوتا ہے آپ نے ہش پفیز والوں نے کسی کو جوتے کا ڈیزائن استعمال کرنے دیا تو ہش پفیز والے جو اس سے پیسے لیں گے وہ روائلٹی ہوگی رائیز والوں نے کسی ایف ایس ای کے کالیج کو اپنا نام استعمال کرنے دیا تو جو پیسے رائیز والے لیں گے وہ رائیز والوں کی روائلٹی انکم ہوگی جاپان والوں نے ہونڈا کارز والوں کو اپنا نام ایچ کا لوگو یوز کرنے دیا تو جاپان والے ہونڈا کار سے جو پیسے لیں گے وہ رویلٹی ہوگی تو ہم نے پڑھا تھا رویلٹی کیا ہے رویلٹی ہے یوز کرنے کی جازت دینا اپنا پیٹنٹ ان انشان ڈیزائن سیکرٹ فرمولا اور ٹریڈ مارک کلیر پوائنٹ بی ہم نے پڑھا تھا رویلٹی کیا ہے یوز کرنے دینا کسی کو اپنا لیٹریلی آرٹیسٹک سائنٹیفک ورک اچھا یہ انکلوڈنگ فلمز اور ویڈیوز انکلوڈنگ فلمز ان کنیکشن ویڈ ٹیلی ویژن اور ٹیپ اور ان کنیکشن ویڈ ریڈیو براڈکاسٹنگ عام طور پر جو فلم چلانے دی جاتی ہے ٹیلی ویژن ٹیپ یا ریڈیو براڈکاسٹنگ پہ تو باہر کے ملک کے فلم جیسے کسی ملک کی باہر کے ملک کے فلم ہے کوئی ڈاکومنٹری ہے وہ ہم پاکستان والے کون چلانے دیں وہ تو خاص مدد کے لیے جاتت دیتے ہیں ایک دفعہ چلا سکتے ہو دو دفعہ چلا سکتے ہو چار دفعہ چلا سکتے ہو لیکن اگر کسی باہر کے ملک نے پیسے ریسیو کیے فور سیل آف سینیما فلم یعنی سینیما فلم اسے بیچ دی سینیما فلم بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو بیچ دی ہے سینیما فلم وہ چاہے تو آگر لوگوں کو بھی بیچ سکے گا پاکستان میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی تو پھر یہ پیسے رائلٹی نہیں ہیں پھر یہ کیا ہیں اس کو چھوڑیں یہ ہمارے سکوپ میں نہیں اوپر چلانے کی اجازت دی جاری ہے ٹی وی پہ اور ٹیپ ریکارڈر پہ یا ریڈیو پہ اوپر چلانے کی اجازت دی جاری ہے نیچے سیل ہو رہی ہے سیل یا ڈسٹریبیوشن آپ نے اسے ڈسٹریبیوٹ کر دی بانٹ دی آگے اس کی مرضی ہے جس مرضی کو بانٹے اس میں نا ہمیشہ کے لیے آپ کو دے دی جاتی ہے اور ایگزیبیشن یا جگہ جگہ آپ نے اس فلم کے ایگزیبیشن لگانے کی اجازت دے دی اب آپ جتنی مرضی دفعہ لاکھوں ہیں ایگزیبیشن لگائیں کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا تو جہاں یہ بات لکھی ہو تو یہ سینوہ بہرحال یہ نا کوئی سینریو بے سوال آنے کا نہیں ہے بس یہ تھیوری میں ہی انشاءاللہ آئے گا تو اس اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دوں اچھا اس کے علاوہ کوئی ویجول ایمیجز گزر رہے تھے یا ساؤنڈز گزریں تھی انڈیا سے چائنہ جارہی تھی ساؤنڈز انڈیا سے چائنہ ویجول ایمیجز جارہے تھے کیسے جارہے تھے سیٹلائٹ کے ذریعے جارہے تھے کیبل کے ذریعے جارہے تھے یا آپٹیک فائبر کے ذریعے جارہے تھے راستے میں پڑھتا تھا پاکستان پاکستان نے کہا یہ جو ساؤنڈ کیبل کے ذریعے جارہی ہیں یہ مجھے پاکستان کے ٹی وی ریڈیو پہ چلانے دو تو یہ انڈیا والوں کی رائل ٹین کا مجھے گی اچھا جی پوائنٹ ڈی میں میں نے کہا تھا کہ سپلائی آف ٹیکنیکل نالج سپلائی آف ٹیکنیکل نالج جیسے انٹرنیٹ آپ کا گھر میں خراب ہوتے ہیں تو آپ فون کرتے ہیں انٹرنیٹ والوں کو یہاں میرا انٹرنیٹ خراب ہے کہی دیفعہ وہ فیزیکلی بندہ بھیج دیتے ہیں کئی دفعہ فیزیکلی بندہ بھیج دیتے ہیں اس کو سپلائی آف ٹیکنیکل نالج نہیں کہتے یہ تو ٹیکنیکل سرویس دے رہے آکے یہ تو ٹیکنیکل سرویس انکم ٹائپ چیز ہے لیکن اگر وہ فیزیکلی بندہ نہ بھیجیں بلکہ آپ کو آن لائن ہی فون پہ سمجھا دیں یا یہاں جائیں یا آئی پی ایڈریس ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہسٹری ڈیلیٹ کریں یہ کریں وہ کریں لٹرم پٹرم اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں تو یہ تو آپ کو اپنا نالج ٹرانسفر کر رہے ہیں تو یہ جو انکم ہے اس کو کہتے ہیں میں نے انٹرنیٹ کی ایک مثال دی ہے اس چیز کو کہتے ہیں سپلائین ٹیکنیکل نالج اس میں آکے فیزیکلی لوگ آپ کو ہلپ نہیں کرتے لیکن صرف آن لائن نالج سپلائی کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ یوز کی اجازت دینا انڈسٹریل ایکیپمنٹ لکھا کرو نا کامرشل ایکیپمنٹ اور سائنٹیفک ایکیپمنٹ یوز کی اجازت دینا انڈسٹریل ایکیپمنٹ کامرشل ایکیپمنٹ اور سائنٹیفک ایکیپمنٹ اچھا یہ بزنس کے چپٹر میں بھی ہم نے اس قسم کی بات پڑی تھی ادھر تو ہم نے اس کو رائلٹی میں نہیں ڈالا تھا بزنس کے چپٹر میں اگر آپ آؤ تو ہم نے پیلے سفر پڑا تھا چھوڑو پرے پیلے سفر پڑا تھا بزنس کے چپٹر میں اینی انکم فروم کرائے پہ دینا اف تینجیبل موویبل پروپرٹی مثال کی طور پر رنٹہ کار کا ایک کاروبار ہے تو رنٹہ کار کا کیا کاروبار ہے تینجیبل گاڑیاں موویبل گاڑیاں این موویبل چیزوں کا کرائے پہ دینا تو انکم پروپرٹی ہے موویبل چیزوں کا کرائے پہ دینا انکم فروم بزنس ہے رنٹہ کار کا کاروبار ہے رنٹہ فرنیچر کا آپ کا کاروبار ہے اسی قسم کے کاروبار ہیں مثال کی طور پر کیٹرنگ والے فرنیچر اپنا دے دیتے ہیں فنکشنز کے لیے تو رنٹہ فرنیچر رنٹہ کار یہ بزنس بزنس میں فال کرتے ہیں لیکن یہ رنٹہ یہ کیا چیز بیچ میں آ جا گئی یہ رنٹہ ایکپمنٹ ہے رنٹہ ایکپمنٹ یہ رنٹہ کار نہیں ہے رنٹہ ایکپمنٹ ہے تو اگر کوئی بندہ ایکپمنٹ اپنی مشینیں وغیرہ کرائے پہ دے دینا تو اس کو لامیکر روائلٹی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ مشین وغیرہ کرائے پہ دے دے ہاں یہ نا کہنا لانگ ویڈ لینڈ انڈ بیلڈنگ دے دی ہے وہ لانگ ویڈ لینڈ انڈ بیلڈنگ اگر مشین کرائے پہ دے دینا وہ تو آپ کو جاد ہوگا ادر سورس کے اندر آتا ہے تو بہر حال یہ اتنا مشکل بات نہیں ہے سادہ سی بات ہے سادہ سی بات اگر پیپر میں یہ لفظ آج ہے کہ یہ کیا چیز ہے بلکہ روائلٹی کی دیفنیشن کے لئے اور اس کو میں نے فرق کیا بزنس میں اس کے علاوہ والی چیزیں ہوں گی اکیپمنٹ کے علاوہ اور کچھ چیز کرائے پہ دے دی تو بزنس میں فعل کرے گی اور اگر لینڈ انڈ بیلڈنگ آلانگ ویڈ پلانٹ انڈ مشینری کرائے پہ دے دی وہ انکم فروم ادر سورس اگر یہ آپ کو باہر کے کوئی پیزا بنانے والا ہے وہ اپنے پیزا بنانے کا فرمولہ دے دے یا اپنا پیزا بنانے کا پروسس دے دے تو خالی پروسس دے گا یا اس کو پروسس کو یا فرمولے کو ہلکہ پھلکہ سمجھائے گا بھی سمجھائے گا بھی تو سمجھانے کے لئے ہلکی پھلکی کو سرویسز بھی دے گا کہہ گا یار آن لائن ہو جو میرے ساتھ میں باہر کے ملک سے آئے ہوں دراب میرے سامنے چیزوں کو مکس کرنا شروع کرو پانی اتنا عبال لیا تم نے اس کے لئے پروسس میں یا پانی کام عبالنا فلانچی جتنی اے لال مرچی اتنی ڈال دی یار حد ہوگی تو پروسس یا فرمولہ اگر باہر کے ملک سے کوئی ہم لے رہے ہیں جس کا ہم کرایا دے رہے ہیں تو وہ ہمیں پروسس سمجھائے گا بھی یا صرف صفحے پہ لکھ کے دے دے گا e is equal to mc square صفحے پہ لکھ کے دے دے گا یا سمجھائے گا بھی تو سمجھانا نا a سے e میں جتنے سینریوز ہیں کیا اس میں سمجھانا پڑ سکتے ہیں کہ ان کو use کیسے کرنا ہے supply of مدد supply of مدد that is entry and subsidiary entry کیا ہوتی ہے اس کے مقرد گزارا نہیں چل سکتا subsidiary کیا ہوتی ہے subordinate subsidiary کیا ہوتی ہے subordinate چیز اچھا ہم نے فارمولا منگوایا ہے جہا ہم نے فارمولے کو سمجھنے کے لئے assistance مانگی تھی ہم نے فارمولا منگوایا تھا سمجھنے کے لئے assistant تو ایک subsidiary چیز تھی subordinate چیز تھی چھوٹی چیز تھی لیکن entry تھی ضروری تھی اس کے بغیرے ہو نہیں سکتا تھا کام سمجھ آگی بات تو کیا اگر باہر کے ملک سے میں پیزا بنانے کا فارمولا منگوا ہوں تو کیا فارمولا اگر صفے پہ لکھی آجے کافی ہے یا ہلکا پھلکا سمجھانے کا طریقہ بھی پوچھنا پڑے گا بنانے کا طریقہ بھی پوچھنا پڑے گا تو باہر کا بندہ کیا کرے گا بولو سپلائی کرے گا ہمیں کیا کرے گا assistance دے گا اور وہ assistance میرے لئے ضروری ہوگی اور تابع چیز ہوگی main چیز assistance نہیں ہوگی main تو وہ فارمولا ہوگا in subsidiary to any property or right property or right کیا مطلب to any formula property or right کا مطلب لکھو to any formula as mentioned in sub clause a through e آپ لوگ paper میں کیا لکھیا ہوگی as mentioned above in all points a through e کی جگہ لکھیا ہوگی as mentioned above in all points اچھے یہ service کیوں دی یار یہ ہے یہ service آپ کو کیوں دے رہے کہ پانی کتنا عبالو یہ کتنا کرو it is furnished as means of enabling the enjoyment of formula یہ اس لئے دی جارہی ہے تاکہ آپ اس سے enable تو ہو جاؤ کہ formula enjoy کرسکو پتہ جلے formula منگوالو دیکھ کے روزانہ دیوار پہ لکھ کے جو ہے وہ چاٹ لو آپ اس کو اس سے تو کام نہیں بنے گا ہے formula دیوار پہ لکھ کے چاٹنے سے کوئی کام بنے گا تاکہ اس کو enjoy کرسکے آپ اچھے end the end آپ نے اسے کہا یار formula بہت عرصے سے میں آپ کو royalty دے رہا ہوں دس بارہ سال ہو گئے ہیں royalty دیتے ہوئے یار formula بیچی دو مجھے یار تمہارا سکول ڈیزائن استعمال کرتے ہوئے تمہارا شوز کا ڈیزائن باہر کے ملک والو بڑا عرصہ ہو گئے استعمال کرتے ہوئے اب ہمیں بیچی دو ایک ہی دفعہ کو پیسے لے لو بات قتم کرو زنہ زنہ رویلٹی دینا تو کئی دفعہ loyal customer جو ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں چلو یار تمہیں بیچی دیتے ہیں لیکن یہ بہت bold decision ہوتے ہیں بزنس کے formula اور یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے بیچنا ورنہ عام طور پر استعمال کی جازت ملتی ہے پانچ سال کے لیے پھر استعمال کی جازت واپس لے لیتے ہیں یہ لوگ the disposal of any property a right referred to in above clauses پیپر بھی سرہ لکھاؤ گی in above points disposal انہی چیزوں کا بیچ دینا تو بتاؤ کیا ہوا دس سال تک آپ نے کرایا دیا دس سال تک کرایا دیا اب سپینش پیزا والوں نے اب سپینش پیزا والوں نے آپ کو recipe بیچ دی اس کے پھر وہ کافی پیسے لیں گے لکھ لو دس سال تک کرایا دیا اب سپینش پیزا والوں نے آپ کو formula process بیچ دیا اچھے جو آخری دو points ہیں یہ اوپر والے سارے سے مل رہے ہیں دس سال تک کرایا دیا تو وہ تو ان کی royalty انکام ہے لیکن اگر انہوں نے بیچ بھی دیا تو یہ بھی ایک طرح کی royalty ہے اگلے سارے سالوں میں اب وہ آپ سے کرایا نہیں لیں گے ایک ہی دفعہ اس کو بیچ رہے ہیں یہ جو point ہے نا f اور g یہ اوپر والے سارے points کے ساتھ مل رہے ہیں a b c d e الگ point تھے f نے کیا لکھا بتا کہ a b c d e کو چلانا اس طرح استعمال نہیں ہوتا باہر سے انڈیا سے sounds آ رہی ہیں visual images آ رہے ہیں اب ہم چلا رہے ہیں distort ہو رہے ہیں تو انڈیا والے ہوں کہا یار یہ کیا چکر ہے visual images ہم چلا رہے ہیں دندے آ رہے ہیں انہوں نے آپ کو enable کر دیا کہ آپ enjoy کر سکیں کوئی service دے کے hlki phil ki تو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے hlki phil ki مدد تو چاہیے ہوگی نا اور اگلی بات ان چیزوں کو آپ استعمال کرتے رہے کرتے رہے کرایا دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے ایک وقت کیا آئے گا کہ اگر آپ اسے کہیں گے یار دس سال ہو گئے مجھے کرایا دیتے میری بس ہو گی اب آپ مجھے کیا کر دو بیچ دو تو دس سال تک جو بندہ کرایا لے رہا تھا spanish pizza والے spain میں جو اس کا کرایا لے رہے تھے وہ کرایا بھی ان کی royalty income تھا اور آج اس کا بیچنا بھی royalty income ہے disposal اس کا بیچنا بھی آج royalty income ہے تو جس چیز کی آپ کرایا دیتے رہے ہو اگر اس کو خرید لو تو اس کا بیچنا اگلے بندے کے لیے کیا ہے تو spanish pizza والوں کے لیے دس سال تک پیسے کیا تھے royalty income آج پاکستان کے کوئی پیزا کی شاپ ان کو پیسے دے رہی تھی تو ان کے لیے royalty income تھے دس سال بعد انہوں نے بیچ دیا تو بھی یہ ان کے لیے پیسے جو ہے کونسی income ہے royalty income اب اس میں نا اس طرح کی چیزیں نا پوچھنا اچھا سر numerical میں وہ لوگ کیسے ڈیل کریں گے اس کو ان کے لیے یہ ڈسپوزل کیسے ہوگی ہم کیسے اور بھائی یہ چیزیں سلیبس میں ہوتی میں بتا دیتا بھائی رائیٹی کی ریفنیشن کے حد تک ہلکی بھلکی باتیں کر رہا ہوں ان سے یہ نہ پوچھا کرو کس کو گین آرہے کس کو لازز آرہے کون پرچیز کرلے کس کے لیے کیا ہے اسے عدوار سے سوچوانا میں خود سوچواؤں گا چلو یار ہمارا ایک سفر رہتے ہیں چپٹر سکس میں وہ نکالو کدھر ہے چپٹر سکس پیج نمبر سکسٹی نائن ہاں یہ بڑا آسان سا پیج ہے سارا ایسی اس سے کھر ذرا چھڑوا دیا ساری آسان آسان سی باتیں ہیں اچھا جی تین لوگوں کو بینیفٹ اویلیبل ہے بینیفٹ کیا ہے سندھ کے اندر آپ کوئلہ نکالو سندھ میں کیا نکالو کوئلہ نکالو عزبانی جوانی یاد کرو سندھ میں کوئلہ نکالو سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ سے اجازت لے کے سوفٹویر ایکسپورٹ کرو سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ سے اجازت لے کے سوفٹویر ایکسپورٹ کرو یا ان سے اجازت لیے بغیر خود بھی ایکسپورٹ کرو سجادت لے بگر خود بھی ایکسپورٹ کرو ان تین لوگوں کو بینیفیٹ اویلیول ہے ان کا سارا ٹیکس ماف ہے ان کا سارا ٹیکس ماف ہے ان کا ٹیکسی ماف ہے مزے کریں جو بندے سندھ سے کوئلہ نکال رہے ہیں ان کا سارا ٹیکس ماف نمبر ٹو جو سوفٹوئر ایکسپورٹ بورٹ سے ہاں سوفٹوئر ایکسپورٹ بورٹ سے اپروول کرا کے سوفٹوئر ایکسپورٹ کریں ان کا بھی سارا ٹیکس ماف ہے لیکن آپ ساتھ سائے دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے بات سنتے رو ان کا ٹیکس جو ہے نا ماف ہوگا جس سال یہ کمپنی بنی اس سال اور اس سے اگلے دو سال سوفٹوئر ایکسپورٹ والوں کا اور جو کمپیوٹر سوفٹوئر ایکسپورٹ کرے ہیں سوفٹوئر ایکسپورٹ بورٹ سے اجازت لیے بغیر باہر کے ملکوں میں بیچ رہے ہیں ان کو بھی ماف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے شرط ہے کہ اسی فیصد پیسہ جو باہر کم آیا نا وہ پاکستان لے کے آئیں مثال کے طور پہ ہزار ڈالر کم آیا ہے ہزار ڈالر کا اسی فیصد بنے گا آٹھ سو ڈالر آٹھ سو ڈالر نارمل بینکنگ چینل کے دریئے ڈالر ایکاؤنٹ میں پاکستان میں لائیں پھر پاک روپیز میں کنورٹ کروا لیں وہ اور چیزیں تو انہوں نے نارمل بینکنگ چینل سے پیسہ پاکستان لانے ان لوگوں کے لیے تین شرطیں ہیں انہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹان جمع کروانی ہے انکم ٹیکس کی ریٹان جمع کروانی ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ہر مہینے سیلز ٹیکس کی ریٹان جمع کرانی ہے سیلز ٹیکس انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے شاید ہر مہینے سیلز ٹیکس کی ریٹان جمع کروانی ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ کرنی ہے کہ انہوں نے ایمپلوئیز کو اگر سیلری بگرہ کوئی دیتے ہیں تو ان ایمپلوئیز کی سیلری پر ٹیکس کارٹنا ہے ختم ہو گیا سیکشن یہ تھا سیکشن اب بتا دو زبانی یاد کرو پہلے پھر آگے چلتے ہیں اپرسن ہوئیز کیا کہتے ہیں انگیجڈ ان کوئل مائننگ ان سندھ اب انگلیش میں تھوڑا تھوڑا اپرسن ہوئیز سیلنگ سوفٹ ویرز ایکسپورٹنگ سوفٹ ویرز after registration from software export board and a person who is selling IT services or IT enabled services if he brought 80% of money in foreign currency in Pakistan through normal banking channel following are the conditions he is filing annual income tax return he is filing monthly sales tax return and he is he is withholding اگر وہ withholding agent ہے یعنی ٹیکس کاٹتا ہے اصلا میں جب بھی کوئی بندہ ٹیکس کاٹتا ہے وہ حکومت اس کو withholding agent کہتی ہے کیوں ٹیکس تو حکومت کا کاٹنا ذمہ داری ہے لیکن حکومت نے آگے لوگوں کو کہا ہوتا ہے ہونڈا والوں کو آپ اپلائیز کی سیلری پہ ٹیکس کاٹو اور ہمیں جمع کرو اور آئیز والوں آپ ٹیچرز کی سیلری پہ ٹیکس کاٹو جمع کرو کیسا ہے سیکشن 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 فائی ایف یاد ہوگئے ہیں اردو میں اردو میں یاد ہوگئے ہیں سارا اور انگلیش میں انگلیش میں آپ لوگ کی لینگویج سمجھنی پڑے گی وہ تو آسان سی لکھی بھی ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اتنی تو انگلیش کے اعتبار سے بھی میں نے کوشش کیا آپ کو جاد کروا دوں فالنگ ٹیکس پیرز شیل بھی الاود ہنڈا پرسنٹ ٹیکس انکلوڈنگ منیم ٹیکس انکلوڈنگ منیم ٹیکس بھی معاف ہے وہ منیم ٹیکس پڑا تھا سیکشن ٹیکس پڑا تھا سیکشن ٹیکس جن کے سیل سال کیس سے زیادہ ہوتی ہے انہوں نے کم سے کم بان پوائنٹ پتہ نہیں ٹو فائن پرسنٹ تھا کتنا ٹیکس دینا تھا سیکشن ٹیکس پڑا تھا بینا کی جپٹر میں وہ بھی معاف ہے فالنگ ٹیکس پیز بھی الاود ہنڈر پرسنٹ ٹیکس انکلوڈنگ منیم ٹیکس اپن فلفلمنٹ سرٹن کنڈیشنز پرسنس انگیشنز جو کول میننگ پروجیٹس انسان سپلائن کوئلہ تو پاور جنریشن پروجیٹس یہ ایک شرط ہے پاور جنریشن والوں کو بیچنے کوئلہ باہر اے سپورٹنہ کر رہے ہوں یہ شرط ہے پاور جنریشن والوں کو بیچنے جو پاکستان میں بجلی بنا رہے ہیں سٹارٹپ 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 کمپنی کاروبار سٹارٹپ کاروبار کاروبار which is certified by Pakistan software board credit will be allowed in the year of start-up and following two years کوئلے والوں کو ہمیشہ tax maaf ہوگا اگلے پچاس سال بھی tax maaf ہے لیکن ان کو کس سال tax maaf ہے صرف ایک سال اور اس کے بعد اگے دو سال persons deriving income from exports of computer software underline کرتے لوں persons deriving income from export of computer software number one یہ نہ تین چیزیں ہیں export of computer software number one number two IT services اور number three IT enabled services اب آئی تی والے دوست کو فون گرر کے پوچھنا کہ آئی تی سرویسز کیا ہوتی ہیں اور آئی تی نیبلڈ سرویسز کیا ہوتی ہیں ان کی دیفنیشن آئی سلیبس میں تھی لیکن نکل گئی ہے نہیں ہے تو اس لیے یہ نا پوچھنا دوست کو کہ آئی تی سرویس و آئی تی نیبلڈ سرویسز میں کیا فرق ہوتا ہے تو یاد کر لو پرسنن درائیویگ انکم فرم export of computer software آئی تی سرویسز اور آئی تی انیبلڈ سرویسز up to year ending 32,025 یہ بینیفیڈ بھی 33,025 اس کے بعد اویلیبال نہیں ہے 33,025 اس کے بعد اویلیبال نہیں ہے if 80% of export proceeds export proceeds کیا ہوتا ہے foreign currency if foreign currency is brought into Pakistan in foreign exchange through normal banking channels شرائط بتا دو کیا انبلڈ اینکم تکسیز بین فائل with نہیں 0.2 اچھ لو 3 پڑھ لو monthly sales tax return for tax periods have been filed withholding tax statements for relevant year have been filed withholding tax statement کیا ہوتی ہے یہ rise بھی جمع کرواتا ہے rise file statement of tax deduction of employees salary اس میں نام آرہ ہوتا ہے سر ناصر کا سر امیر کا سر آسف کا سر نوید کا اس میں نام آرہ ہوتا ہے arım ٹھیکی کین لوگوں کا ہم نے اتنا عیتہ ٹیس کا عیتہ ہمارے اتنا عیتہ ٹیس کا ویڈھولڈنگ تیک سٹیٹمنٹ فور ایلیونٹ یر ہے بین فائل فائل ٹو ایف بی آر زہری بات ہے فائل ٹو ایف بی آر ایف پرسن پرسن سمراد بزنس مین ایف بزنس مین ایز ویڈھولڈنگ ایجنٹ اگر یہ ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے بزنس مین ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہی ہوتے ہیں کس کی ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے حکومت کے یاد کریں یاد ربانی چھوڑ پرے ساری باتیں آپ کوئلہ بیچ رہے ہو کس کو پاور جنریشن پروجیکٹس کو پاکستان ایکسپورٹ بورٹ سے آپ نے اپنے آپ کو اپروو کرائیا ہے اس میں پھر اس سال اور اس سے اگلے دو سال ٹیکس ماف ہے اور یہ جو سوفٹوئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو آئی ٹی نیبل سرویسز یا آئی ٹی سرویسز دے رہے ہیں ان کو اسی فیصد پیسہ پاکستان کم سے کم لانا پڑے گا جو باہر کے ملک میں کم آیا لیکن یہ شرط ہے پچیس تیس ون پچیس سکن کو یہ بینفٹ اویلیبل ہے اس کے بعد اویلیبل نہیں ہو اچھا نیچے آجو یہ یہ نا ریٹیلرز ہوتے ہیں ابھی ٹائر ون کو بریکٹ میں لے لو ٹائر ون کا لفظ ابھی میرے سے نا پوچھنا میں بار بار بول رہا ہوں آن لائن والے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی ٹائر ون ٹائر ون کا مطلب میں ابھی نہیں بتا رہا سیلس ٹیکس کا ویٹ کر لیں ٹائر ون کا مطلب ابھی نہیں بتا رہا سیلس ٹیکس آنے کا ویٹ کر لیں اچھا آل ریٹیلرز ریٹیلرز کون ہوتے ہیں یہ بتا رہا رہا ریٹیلر ریٹیلر کون ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی فیکٹری ہیں جنہوں نے بنائی میں ہیں یا جا جو دکانے کھلی ہوتی ہیں شڑکوں کے اوپر یہ ریٹیلر ہوتے ہیں دکانے کھلی ہوتی ہیں اس میں وہ اپنی سیل ڈالا کریں گے اس میں وہ اپنی سیل ڈالا کریں گے اب اکثر دکانوں پر آج کل جاؤ شاید میں نے تو کل ایک بندے کو گرمے پر بھی دیکھا تو اس نے دودھ خریدا صرف ایک سو سولہ روپے کا اس کا بل بنا تھا دودھ اس نے خریدا تو اس نے اس کے لیے بھی کارڈ پکڑایا اس کے لیے بھی اس نے کارڈ پکڑایا یہ یہ ڈیبٹ کارڈ ہے میرا یہ ڈال دو مشین میں تو مشین میں انہوں نے ڈالا تو پیمنٹ ہوگی تو یہ جو مشین ہوتی ہے نا مشین یہ بیک انڈ پر ایک سوفٹ ویر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں وہ کیش سیل بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس ہی میں اکثر دکانوں پر آج کل تو گور میں دا کے پنچ کرتے ہیں سکین کرتے ہیں وہ چیزیں تو یہ جو سسٹم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پوائنٹ آف سیل مشین کیا کہتے ہیں اس پورے سسٹم کو پوائنٹ آف سیل مشین کہتے ہیں بیک انڈ پر کمپیوٹر بھی ہوتا ہے اس میں سوفٹ ویر بھی ہوتا ہے ایک پوائنٹ آف سیل مشین یہ پوائنٹ آف سیل مشین کیا کرتی ہے پوائنٹ آف سیل مشین کیا کرتی ہے ڈیبیٹ کارڈ والی سیل بھی ریکارڈ کرتی ہے کریڈٹ سیل والی سیل بھی ریکارڈ کرتی ہے ساری سیلز ریکارڈ کرتی ہے پہلے دیکھ لو ذرا پوائنٹ آف سیل مشین ہے کیا پوائنٹ آف سیل مشین is a machine made for processing and recording the sales transactions for goods or services بتاؤ سیل کیسے کیسے ہوتی ہے in cash in credit card and in debit card اور online payments کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے موبائل سے ہی پیسے transfer کر دیتے ہیں جیسے جائز کیا شکر ہمیں پیسے transfer کرتے ہیں in an internet enabled environment اور اس پورے پروسس کو کیا کہتے ہیں internet enabled environment اب آپ کو benefit کیا available ہے یہ ذرا سن لو benefit آپ کو یہ available ہے کہ آپ کو مشین خریدنے پہ نہ ٹیکس ماف ہوگا کچھ جو اندر مشین نہیں خریدتے انہیں benefit نہیں ملے گا جو ریٹیلر مشین خریدتے انہیں ٹیکس ماف ہوگا ٹیکس کیسے ماف ہوگا the tax credit will be allowed for tax year in which the point of sale machine is installed اس کو ایسے کر لو نا بریکٹ میں the tax credit will be allowed for a year in which point of sale machine is installed integrated and configured with FBR computer system اور back end پہ integration اور یو تھی FBR کے system کے ساتھ at the lower of amount actually invested in purchase of point of sale machine or dead laag per machine amount actually invested in purchase of point of sale machine or dead laag per machine اچھا ایک بندے کا tax ہے nine laag ٹھیک ہے جی اس نے دو مشینز خریدی ہیں ایک لاکھ ستر ہزار پر مشینز اس کو پیسے پڑے ہیں اس کو numerical کیسے solve ہوگا بتاؤ یار answer numerical کیسے solve ہوگا tax کتنا بنا nine laag less allowed tax credit under section 64D yes sir اچھا lower of کیا کرنا ہے بتاؤ اس میں A over B A over B into C نہیں ہے just direct lower of lower of چل جار میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں lower of amount actually invested in purchase of machine بتاؤ amount actually invested in purchase of machine 150 ایک لاکھ ایکچلی invested in purchase of machine amount actually invested جتنے کی بائے کی ہیں 170 دو machine جس نے بائے کی ہیں ایک لاکھ ستر ہزار کی تو پڑی اس کو تو one laag 70 70 to two 340 یا ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک lawmaker کی طرف سے جیسے گاڑی نہیں ہوتی تھے تو گاڑی آپ خریدتے تھے تو وہ کہتا تھا تیس لاکھ کے گاڑی نہیں سے پچیس کی کر دو تو یہاں machine ایک لاکھ ستر کی خرید رہے ہیں وہ کہتا ہے lower of ایک لاکھ ستر اور ڈیڈ لاکھ لیکن machineیں کتنی ہیں دو کیا گیا جواب اچھا lower کیا ہے آپ کے مموز سے نکل گیا تھا تین لاکھ اس لئے میں ساتھا اچھا یہ question ہے یہ solution ہے text کتنا بنا text کتنا بنا چلو نوٹ کرو کر لو نوٹ ہی کر لو یہ چلو دیکھ لیا پاوز کرو کرو آپ کے مرضی میں اور کارا ہوں text rate will be allowed for the year in which point of sale machine is installed and integrated and configured with fps system at lower of amount actually invested in purchase of point of sale amount actually invested کتنی تھی ملے کتنی تھی machine مہنگی ملی تھی ماشاللہ کافی ایک لاکھ ستر ازار یا ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک ڈیڈ لاک اب پہلی لین میں کوئی جانے نہیں ہے کیونکہ آپ نے سارا میکنیزم تو پڑھ لیا all it is are required to integrate with board's point of sale online real time reporting system a text rate for POS machines will be allowed to them نیچے آگے سارا طریفہ لکھا بھیک لیا یہ نا page 69 نیا آیاس لے بس میں تو یہ درہ دھیان رکھنا اس پہ یہ وہ ہونا جائے تیسنا جائے اس سے اچھا جی section 65 tax rates for specified industrial undertaking industrial undertaking کونسی ہوتی ہے chapter 5 میں ہم نے پڑھا تھا industrial undertaking کم سے کم 10 employees ہونے چاہیے ابھی یاد رہے تجھے کم سے کم 10 employees ہونے چاہیے ٹھیک ہے کم سے کم 10 employees ہونے چاہیے ان کو benefit کیا available tax credit for all industrial takings چند چند industrial takings کون کیا دینے لگی benefit دینے لگی چاہیے اچھے اس میں کونسیپٹ پہلے پڑھنا پڑھے گا green field industrial undertaking آپ نے کاروبار کرنا حکومت کہتی ہے وہ land ایسی ہو جس پہ نہ کوئی پہلے factory بنی ہو اور land ایسی ہو نہ اس کے اوپر پہلے کوئی دفتر ہو یعنی یہ تازہ زمین land جا کے لینی ہے fresh اس سے پہلے آپ سے پہلے کسی نے استعمال نہ کی ہو ٹھیک ہے اچھا ہاں کوئی گھرگر ادھر پہلے ہو سکتے وہ اور بات ہے لیکن نہ کوئی use اور land کا پہلے نہ industrial use نہ کوئی manufacturing اس سے پہلے use نہ کی ایسی لینڈ ڈھونڈو یہ نہیں کہ پرانی پہلے سے کوئی لینڈ ہے اس پہ کوئی فیکٹری تھی اسے گرا کے وہ نہیں یہ پوائنٹ ٹو میں وعدے کر ہے built اب آپ نے جو بلڈنگ اس پہ بنانی ہے پرانی بلڈنگ پرانی بلڈنگ کو گرا میں نہ رہی ہو اور بلڈنگ جو آپ نے بنانی ہے وہ بھی اس لینڈ پہ بنانی ہے یعنی کسی پرانی بلڈنگ کو ڈیمالش بگر کر نہیں بنانی اور تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی پرانا کاروبار توڑ کے آپ نیا کاروبار نہ بنا رہے ہو یعنی پرانی کوئی لینڈ لے لیتا ہوں نئی بلڈنگ لے لیتا ہوں لیکن بندے مجھے اپنے پرانے والے دے دے اور پروسیس اور سارے چیزیں نہیں نہیں یہ بات بھی سپٹیبل نہیں ہے اور چوتھی بات یہ ہے ایسی ٹکنالوجی آپ نے وہاں یوز کرنی ہے جو پاکستان میں پہلے سے یوز ہوگا انجینئرنگ ڈیویلیپنٹ بورڈ انجینئرنگ ڈیویلیپنٹ بورڈ یہ بات کی تسلی کرے گا ایف بی آر والوں کو اتنی ایکسپیٹائز نہیں اور یہ سارا سکریم آپ اپروف کرائیں کمیشنر سے اور یہ دیفنیشن یکم جلائی انیس کے بعد اس سے پہلے نہیں یعنی اس سے پہلے یہ دیفنیشن کا تصور نہیں تھا لاؤ میں تو بتا دو جی پانچ شرائط کیا ہیں اگر آپ پورے کریں تو آپ کیا کہا جائے گرین انڈیس 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 لینڈ کی نئی ہونی چاہیے پہلے سے اس پہ کوئی بلڈنگ وہ آپ کی نئی چاہیے بلڈ ویڈ ویڈ ڈی 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 تیس ہاں بندے نئے چاہیے یہ بات پوائنٹ 3 نے وادے طور پہ نہیں لکھی بس اس نے یہ کھائے کہ پرانا سیٹ چکچرنگ کر کے آپ نے نیا سیٹ اپ نہیں بنانا یہ ساری بات ہیں انٹی گریٹی ڈی لگ رہی ہیں 1 2 3 میں ایک جیسی بات ہیں کوئی خاص ریفرنس آپ کو نظر نہیں آئے گا ان میں ہاں چوتھی بات لگ ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ جو ٹیکنالوجی آپ یوز کرے ہیں وہ پہلے سے پاکستان میں یوز نہ ہو رہی اور پانچ بات اپروول مل جائے کس سے کمیشنر سے چلو چھوڑو بار بار ریبائز کرو لینڈ کیا ہونی چاہیے جس پہلے سے کوئی بلڈنگ وغیرہ نہ بنی ہو اور بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے جو پرانی بلڈنگ کو گرا کے نہ بنی ہو اور تیسری چیز کسی کاروبار کو توڑ یا ری سٹرکچر کر کے بھی آپ نے نیا کاروبار شروع نہیں کرنا اور چوتھی شرط تکنولوجی آپ یوز کر رہے ہیں وہ انجین ڈیویلپمنٹ بورڈ سے اپروو ہونی چاہیے کہ ایسی تکنولوجی سیٹ آپ ڈیویلپن جانے پریویییسلی یوز کمیشنی اندرسی لگیویی میرے ویلپن پریر 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 ورک کنسٹرین وغیرہ اس پہ لگی ہوں کنسٹرین ہوتا ہے کوئی رسٹکشن وغیرہ رسٹکشن وغیرہ اس پہ نا لگی ہو رسٹکشن رسٹکشن پریر پرانے پہلے یہ ہوا تھا تو اب بریج بن سکتا ہے آگے پوائنٹ ٹو بیلٹ یہ جو بیلڈنگ اب آپ نے اس پر بنانی ہے اتر لکھ لو بیلڈنگ is بیلٹ یہ سمیں نکلے سان ہو جائے گا بیلڈنگ is بیلٹ بیلڈنگ اس کا لفظ ڈال دو بیلڈنگ is بیلڈنگ is بیلڈ ویڈاؤ ڈیمولیشنگ ویڈاؤ ڈیویمپنگ ویڈاؤ ڈیویٹنگ ویڈاؤ ڈیویٹ ڈیویٹنگ ویڈاؤ ڈیویٹ ڈیویٹنگ ویڈاؤ ڈیویٹ ڈیویٹنگ ویڈاؤ ڈیویٹنگ اینی اگزیسٹین ڈیوٹ ڈیوٹنگ سٹرکچر اور پلاٹ انکو دو تین لفت اس میں سے یاد رکھے ریویمپنگ رینویٹنگ اپگریڈگ یاد رہے جائیں گے نیکس نت فارمد بیسپلیٹنگ اور اخصان کے بارے میں انتقال نسائل کرے بارے میں انتقال نسائل کرے کا ایک تکارو بارے میں ہے انتقال نسائل کرے اور تکر پر بارے میں been used in pakistan and is approved by engineering development board and in the end approved by commissioner this definition is inapplicable from jakam july 2019 and onwards اچھا ایک اور definition ہے یار وہ ہمیں پہلے پڑھنے پڑھے گی eligible person اچھا eligible person کی نا ہر جگہ ایک الگ definition ہوتی ہے ایک ہم نے ہاں اسی چپٹر میں ہم نے پڑھی تھی چپٹر سکس میں eligible person لیکن وہ اس لئے تھا کہ section 63 لگنا تھا اس پہ اور اس کی بھی definition eligible person ہی تھی تو یہ context دیکھنا پڑے گا eligible person کون ہوتا ہے eligible کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے جیسے fixed assets میں پڑھا تھا eligible for depreciation کا نام ہے eligible depreciable asset تو eligible person کون ہوتا ہے جو اس قابل ہے کہ section کے benefits لے سکیں اس section میں بھی eligible persons تھے لیکن اس نے الیجیبل کا اسی چیوز نہیں کیا تھا پول والا اور ایکسپورٹ بورڈ والا eligible person means green field industry taking eligible person means green field industry taking eligible person means green field industry taking engaged in manufacturing of goods putting goods or materials to any process which اچھا خاصہ changes their original condition تو پنکھا ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے لوہے کی condition بدل جاتی ہے پنکھا نظران لگ جاتا ہے اور ship building ship building کیا ہوتا ہے جہاز بنانا جہاز بنانا the credit will be allowed only credit صرف کب ملے گا if undertaking is on incorporated between 30 and 19 and 30 24 incorporate means company law میں register کروائے company law اسی سی پ میں جا کے اسی سی پ میں اسی سی پ میں لفلو بل کیا اسی سی پ میں register کروائے پلے اپنے آپ کو پھر company law تو اس کے اوبر لگتا ہے نا اسی سی پ میں register کروائے the credit will be allowed only if undertaking is incorporated between 30 and 19 and 30 24 and it is not formed this is the repetition and it is not formed by toading up or rejording of any business already in existence clear okay here this solar panel is solar panel will be made by some plant or will be made by itself solar panel plant will be made by solar panel will be made by solar panel wind wind سے ہوا سے اگر آپ نے energy بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کا green field industry taking ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے خالی industry taking ہونا بھی کافی ہے ذرا دیکھنا eligible person کی definition red broad ہے eligible person کی definition broad ہے green field industry taking کی definition broad نہیں ہے green field industry taking کی definition آئی اور اس نے آگے کہ green field industry taking اگر manufacturing وغیرہ شپ بلڈنگ شروع کردے اسے ٹیکس ماف کردیں گے لیکن eligible person means industrial taking کا مطلب ہے کہ یہ آپ green field کی بات نہیں کر رہا تو green field ایک definition ہے اس کو ہم نے یہاں یوز کر لیا اب industrial taking کی طرح واپس آگے industry taking set up by 30th day of june 2023 یہ set up کب تک ہو جائے تیس جون تیس تک تو اس کو benefit مل جائے گا اور یہ تیس جون انیس کے بعد جب مرضی set up ہو لیکن تیس جون چوبیس تک بھی اگر set up ہو گئی تو اس کو benefit لیکن یہ کب تک بنے تو benefit ملے گا تیس جون تیس تک اور کب سے یہ اس نے نہیں بتایا تو اس تیس جون انیس اور تیس جون چوبیس کا مطلب سمجھ لو اگر آپ تیس جون انیس کو ایف بی آر کے پاس گئے تو آپ کو benefit مل جائے گا مجھے register کر دو اگر آپ تیس جون دوزار بیس کو گئے تو بھی benefit مل جائے گا تیس جون اکیس بائیس تیس چوبیس کو بھی گئے تو benefit مل جائے گا یہ بندہ اگر تیس جون تیس تک جب مرضی چلا جائے اس کو benefit مل جائے گا industry taking set up by تیس جون دوزار تیس and engage in the manufacturing of plant engage in manufacturing of machine engage in manufacturing of equipment and engage in manufacturing of items with dedicated use dedicated use کا مطلب کیا ہوتا ہے multiple use نہیں کرنے ان چیزوں کے ایک سیدہ use نہیں کرنا جو use ہے وہی کرنا ہے آپ نے with dedicated use اب موبائل کا dedicated use تو نہیں ہے موبائل کا کبھی آپ کیلکولیٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں موبائل کو کبھی آپ جو ہے وہ گیمیں کھلنے کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں موبائل کو کبھی ایمیل چیک کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو آپ کی جیبوں میں کلکولیٹر ہے اس کا dedicated use ہے وہ صرف کلکولیشن کے لئے use ہو رہے ہیں کبھی کلنڈر کھل ہوتا ہے موبائل میں جو دل چاہے مو اٹھا کے لگے ہیں ملٹیپل use ہے موبائل کا لیکن یہ جو پلانٹ بنا رہے ہیں اس کا کیا ہونا چاہیے ملٹیپل use نہیں ہونا چاہیے dedicated use ہونا ہے پلانٹ صرف سولر پلانٹس کو لگانے کے لئے بنایا جائے سولر پلیٹس بنانے کے لئے لگایا جائے for generation of energy from sources energy آپ نے بنانی ہے energy کنے sources سے بنانی ہے solar سے wind سے for a period of 5 years beginning from the date such industrial undertaking is set up یہ لکھے ہیں for a period of 5 years کا مطلب for a period of 5 years کا اندلائن کرو ثلاثر بات سمجھنا 30 June sorry 30 June 23 سے پہلے اگر آپ s.e.c.p کے بعد اپنے پاس جا کے اپنے آپ کو incorporate کرا لیں تو پانچ سال تک آپ جب بھی solar panel بنانے والا پلانٹ خریدیں گے آپ کو ٹیکس ماف ہوگا اب مثال کی طور پر یہ کمپنی کہتی ہے اکثر کمپنی سے پہلے سال ہی پلانٹ خریدتی ہیں تو پہلے سال ٹیکس ماف ہوگا کچھ کمپنیز expand کرنا چاہتی ہیں اپنا کاروبار چوتھے سال دوبارہ پلانٹ خرید لیتی ہیں جب دوبارہ پلانٹ خریدتی ہیں تو پانچ سال تک ان کو ٹیکس ماف ہے اس کے بعد ماف نہیں ہے تو عبدالعباد غور سے سن لو ایک کمپنی کہتی ہے میں 30 June 23 سے پہلے پہلے ریجسٹر ہوگی ہوں اب 30 June 25 میں میں نے نیا پلانٹ خرید ہے ان کو ٹیکس ماف ہو جائے گا ہو جائے گا 30 June 27 میں میں نے نیا پلانٹ خرید ہے ان کو ٹیکس ماف ہو جائے گا ہو جائے گا تیس جن دو ہزار تیس میں جا کے میں نے نیا پلانٹ خریدہ علامہ مکر کہتے ہیں پانچ سال کے لیے تمہیں بینفٹ دیا تھا اب یہ پانچ سال والی بات اور تیس جن تئیس والی بات کو مکس نہ کرنا اردو میں ان کا ادھر مطلب لکھو کمپنی اگر تیس جن تئیس سے پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کروالے اسی سی پی میں کمپنی اگر تیس جن تئیس سے پہلے اپنے آپ کو اسی سی پی میں ریجسٹر کروالے تو پانچ سال تک جس سال میں پلانٹ خریدے گی اسے اس اس سال میں ٹیکس ماف ہوگا تو جس جس سال میں پلانٹ خریدے گی اسے اس اس سال ٹیکس ماف ہوگا اب ان کو بینیفٹ کیا ہے یہ سن لو مجھے لگتا ہے اس پہ تھوڑا آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا یاد کرنے کے لئے سکشن سکسٹی فائیف جی پیشے دونوں تو ذرہ سان تھے پوائنٹ آف سیل ماشین اور وہ اس پہ تھوڑا یاد کرنے کے لئے بینیفٹ سن لو کیا ہے اٹیکس کریڈٹ آف پچیس پرسینٹ آف ایلیجیبtle انویسمنٹ آماؤنٹ آرھا گا travelling ایلیجیبھال پرسینٹ آف آپ Why Bon App بلانٹ ایک پیار tee ہوں تو جب بلانٹ خرید ہوا جہاں جب بلانٹ خرید ہوا گے بلانٹ کا شوق بلانٹ حسن بلانٹ ایک کمپنی ہے وہ گیتی ہے جو میرا ٹیکس ہے نائن لیک اور میں نے پلانٹ بائے کیا ہے تھری ملین کا یہ ہو گیا question یہ ہو گیا solution ٹیکس کتنے جی نو لاکھ ماف کتنا ہوگا انڈر سیکشن نائن 65 نہیں ہے 65 جی ہے ہاتھ ہوگی انڈر سیکشن 65 جی جی کیسے لکھتے ہیں ایسے چلو چلے گا چلے گا باگے گا دوڑے گا چل یہ ہو گیا ہے اچھا جی انڈر سیکشن 65 جی کس طرح ٹیکس ماف ہونے پلانٹ کی کس پکڑو تھری ملین اس کا لو پچیس پسنڈ اس کا لو پچیس پسنڈ سیم ہے کتنا ٹیکس آگیا ڈیڑھ لاکھ نوٹ کر لو پلانٹ کی کس کا پچیس پسنڈ ماف ہونہ رہے پلانٹ کی کس کا پچیس پسنڈ ماف ہونے چلو جلدی تھی کہیں بھی نوٹ کر لو پلانٹ کی کس کا پچیس پسنڈ 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 انویسمنٹ اماؤنٹ is allowed to eligible persons in the year of investment یہ سال یہ تیکس صرف کم معاف ہوگا in the year of investment جس سال آپ نے پلانٹ خریدا لیکن فرض کرو جس سال آپ نے پلانٹ خریدا جس سال پلانٹ خریدیں گے اس سال تیکس معاف ہوگا لیکن عام طور پر لوگ پلی دفعی پلانٹ خریدتے ہیں تو اس پرلے سال تیکس معاف ہوتا ہے لیکن اگر فرض کرو پہلے سال تیکسی چھے لاکھ ہے ہاں اگر پہلے سال تیکسی چھے لاکھ ہے تو آپ معاف تو کرنا چاہتے ہیں ساڑھے ساتھ لگ لیکن معاف تو پھر اس سال معاف کیا تو اگلے سال کر لیں اس سے اگلے سال کر لیں باس اس کے بعد نہیں تو اگر آپ تیکس معاف کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ آپ کا تیکسی بڑا کم ہے تو پھر کب معاف کرنے یا اس سے اگلے سال اگلے سال یا اس سے اگلے سال لیکن اس کے بعد معاف in the year of investment اس سال تیکس معاف ہو جائے گا it will be allowed against normal tax payable normal tax میں سے معاف ہو گا انٹی آر میں سے اور بھائی کچھ لوگ کا منیم اور فائنل ہوتا ہے ان کو اس میں سے بھی ہو جائے گا لیکن یہ چیزیں ہمارے سلبس کی نہیں ہیں یہ bracket آپ چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں تھا unadjusted amount may be carried forward to subsequent tax years تو ادھر heading دے دو مثال کی طور پہ دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس کی heading دے دو اور نیچے لکھو اگر اس سال نائن لیک کی جگہ سکس لیک ہوتا دو ہزار بائیس کی heading دے دو اور لیکھو اگر اس سال نائن لیک کی جگہ سکس لیک ہوتا تو پھر excess credit اگلے دو سال کیری فارورڈ ہوتا تو excess credit اگلے دو سال کیری فارورڈ ہوتا اب آپ ٹھیکے رہے سمجھ آ رہے ہیں پکی بات کر رہے ہیں اوکی چلیں جی آگے ختم کریں الیجیبال انویسمنٹ کیا ہوتی ہے دیکھو دیکھنا درہا پچھاس پرسینٹ اف الیجیبال انویسمنٹ is allowed to الیجیبال پرسن اب ویجیبال انویسمنٹ الیجیبال انویسمنٹ means investment made in the purchase and installation of new machine new building equipment hardware software except self created software software بنا بنایا خریدنے یا خود بنانے خود بنائیں گے تو پھر یہ tax ماف نہیں ہوگا یہ tax کس کس پہ ماف ہوگا machine پہ ہوگا building پہ ہوگا equipment پہ ہوگا یہ tax ماف hardware خریدنے پہ tax ماف ہوگا ہوگا software خریدنے پہ tax ماف ہوگا ہوگا اچھا یہ نا یہاں پہ double double benefit ملتے ہیں tax بھی ماف ہوتے اور اتھرہ depreciation initial loans بھی منس کرے ہوتے ہیں amortization بھی double double benefit مل رہے ہیں لیکن ٹھئی کہ air lawmaker کی مرضی ہمیں گیا accept self created software and accept used capital goods اس میں ساری ہی چیزیں نئی خریدنی آپ نے eligible میں تو کوئی ایک نیال تھا میرے خالد سے پلانڈ نئے ہونا چاہیے اندھر ساری چیزیں آپ نے نئی خریدنی تو ساری چیزیں اگر آپ نئی خریدیں گے تو کیا benefit ملے گا آپ کو ٹیکس ماف ہو جائے گا کتنا ٹیکس ماف ہوگا پچیس پسند اچھا اب درہ ریوائز کروا گرین اندوسلین ٹیکنگ کون ہے جس کی لینڈ بھی پہلے سے یوز نہ ہو رہی ہو اور بیلڈنگ آپ نے ری بیلڈ نہیں کرنی پہلے سے کوئی پرانی اڑا کے آپ نے کسی بزنسز کو توڑ کے نیا بزنس نہیں بنانا اور آپ انجینئی ڈیویلپنٹ بورٹ سے ایسی ٹیکنالوجی اپروف کرائیں جو پاکستان میں پہلے یوز نائی اور کمیشنر سے بھی اپروف کرائیں اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں اور منیوفیکٹرنگ شروع کر دیتے ہیں یا شپ بیلڈنگ اور تیسے انہیں سے تیسے انہیں چوبیس کے درمیان اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیتے ہیں اور کسی پرانی کمپنی کو توڑ کے کاروبار نہیں کرتے تو آپ کو پلانٹ خریدنے پہ پچیس پسنٹ ٹیکس ماف ہوگا اور اگر مائنس نہ ہو سکت تو اگلے دو سال مائنس ہوگا یہ ایک بات ہوگی اگلی بات یہ بینیفٹ نا بلکل الگ گیا اگر آپ سولر یا ونڈ سے انرجی بنانے کے لیے کوئی پلانٹ خریدتے ہیں لگاتے ہیں اس پلانٹ پہ بھی آپ کو پچیس فیس ٹیکس ماف ہوگا جس سال آپ نے پلانٹ لگایا اس سال اگر مائنس نہ ہو سکت تو اگلے دو سال مائنس ہو جائے گا لیکن یہ بینیفٹ ملے گا کب کب تیس چون تائیس سے پہلے پہلے آپ کمپنی ریجسٹر کروالیں اس کے بعد پلانٹ پہلے سال خرید دوسرے سال خرید تیسرے سال خرید وہ آپ کی مرضی ہے جس سال بھی پلانٹ خرید تے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکس ماف ہوتا رہے لیکن اگر اس سال کا ٹیکس ہی اتنا نہ ہوا کہ ماف ہو سکے تو پھر اگلے دو سال وہ کیری فاروڈ بھی ہو سکتے ہیں ڈن اچھا جی چلیں اس کی ہیڈنگ پہلے کی کیا تھی ٹیکس کریٹ فور سرٹن پرسن سرٹن پرسن تو بتا نیا بھائی کیا ہیڈنگ دے گا بہرال کول یا سوفٹ ویر ایکسپور ٹائپ کو لفظ دے دے گا اگر پوچھنا ہوا تو پھر سرٹن پسن تو عجیب سرٹن سرٹن پسن سرٹن پسن یاد کرو لفظ ٹیکس کریٹ فور سپیسیفائید انڈسٹری ٹیکنگ یا آل سپیسیفائید ٹیکس ٹیکس کریٹ فور پوائنٹ آف سیل مشین کلیر اب کیا کریں چلو بس ٹائم زائے کرتے ہیں ٹائم زائے کرتے ہیں جو نکالو آپ چپٹر تیرہ نکالو زائے تا نہیں کرنا ہم نے ٹائم ہاتھ ہوگی ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں ٹائم سیون مہین has been working at the head office of levis consulting incorporation page 279 in New York USA on year come January 2008 LCA had established his branch office in Pakistan LCA نے Pakistan میں برانچ بنائی ہے and had sent Mohsin for two years اور Mohsin کو دو سال کے لئے بھیجے as country manager for looking after Pakistan operations پارٹ فرم سیلری انکم ہی انڈ فالن اماؤنٹس اچھا سوال بڑا پٹھا سا ہے آسان سوال ہے ریزینینشل سٹیٹس آٹھ کھ بتانے اور فورن انکم ٹیکس دینے جا نہیں دینے نو نو کے بارے میں بتانے تو ریزینینشل سٹیٹس آٹھ کا کیسے بتائیں گے یکم جنوری جنوری میں اکتیس دن پکڑ پکڑ کے لٹر جنوری میں اکتیس دن فروری میں یہ دو ہزار اگر میں اٹھارہ لوں اس کو تو پھر اٹھائیس دن ہی بنیں گے دو اٹھارہ لوں گا میں اس کو تو پھر اٹھائیس دن اکتیس اٹھائیس جنوری فروری ہوگیا مارچ کے اکتیس ڈال اپریل کے تیس می کے اکتیس اور جون کے تیس بول 181 181 تو یہ بندہ کیا بن گیا نون ریزینٹ اچھا اس میں میں دیکھ لو میں میں کتنے دن کاؤنٹ کی ہیں ہاں اٹھائیس دن نہیں کاؤنٹ کی ہیں ٹھیک 181 آگی چلے آج بہا ریٹا پڑو آچھا بھائیس دیورن دوزہ نو اپارٹ فرم سیلری انکم سیلری تو ملی نہیں سیلری کیوں مل رہی ہے اصل میں یہ نیو یور کا بندہ تھا اس کو لیویس کنسلٹنگ نے بھیج آئے لیکن لیویس کنسلٹنگ نے از کنٹری مینجر پاکستان میں بھیج دیا تو اس کو سیلری تو ملنی ملنی ہے اپارٹ فرم سیلری ہی ان دا فالوئنگ یاد رکھنا سیلری پاکستان سورس انکم ہے وہ ٹیکس سیبل ہوگی لیکن وہ سوال نے پوچھا ہی نہیں یہ ٹیکس سیبل ہونی ہے اس کے لعبہ اس نے کیا کیا اچھا بتا دو تین سال سے کم کے لئے پاکستان میں آیا سال سے اب باہر تھے ادھر کہ لکھا ہوگا تین سال کے لئے پاکستان آئے یا دو سال کے لئے یا ایک سال کے لئے چھے مینے کے لئے پاکستان آئے ہیں اور آئے ہیں نوکری کرنے کے لئے شرط یہ کہ پاکستان میں نہیں لانا پندرہ دسمبر دوزار آٹھ یہ تو دوزار نو ہی بنتا ہے یہ دوزار نو ہی بنتا ہے پندرہ دسمبر دوزار آٹھ ہی کنڈکٹی سیمینار ان یو ایس اے یہ تو فوراں انکب ہے ہی کنڈکٹی سیمینار ان یو ایس 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 یو ایس چلا گیا نوکری پاکستان میں کر رہا ہے لیکن یو ایس ایس چلا گیا سیمینار کرانے آن ہیز ریکویس دا ایونڈ مینجر ٹرانسفر دا اماؤن کٹ کٹ آکے ٹیکس کٹ کٹ آکے اس کے ذاتی آو یار کیا تین سال سے کم پاکستان ہے جی جی کیا یہ بندہ نوکری کرنے آیا ہے کنٹری مینجر ہے ہا جی جی کیا یہ پیسے پاکستان میں نہیں لایا نہیں لیا یہ اماؤن تو ٹیکس بن جاگی آگے پڑھیں آنکہ تیس میں دوزار نو یہ بھی ٹیکسیر نو ہے he earned income from business established in USA business اس کا USA میں established اس سے اس نے کاروبار کم آیا تو بولو اگر ایک بندے کا business established ہے USA میں تو یہ اس کی کونسی income ہے پاکستان foreign source income ہے and brought 40% in Pakistan 40% accessible ہو جائے گا اور پیپر میں لکھے آئیں گے 60% exempt ہو جائے گا اب لکھے کے آئیں گے لکھے کے آئیں گے لکھے کے آئیں گے لکھے کے آئیں گے where an individual is present in Pakistan for a period or period in exceeding three years or less and he is solely resident because of his employment and he did not receive money in Pakistan then his foreign source income will be taxable اس طرح لکھے کے آئیں گے اب scenario سے لکھے کے آئیں گے therefore all of the money received in respect of seminars is received in Pakistan so it is fully taxable however the money received in respect of bolo bolo na however money received in respect of business established in Pakistan is only taxable up to 40% 60% will not be taxable because all of the three conditions are met for 60% done قرائدار پہلے سے اس شاپ میں کوئی قرائدار تھا یعنی پہلے بھی شوہر نے بھی وہ دکان قرائے پر دیوئی تھی At a monthly rent of 88,000 Mrs. Ahmed will be entitled to receive the rent from the date of ownership transfer اور جب سے اس کو ownership transfer ہوگی تب سے پھر قرائے اس کو آیا کرے گا اس کے شوہر کو نہیں جایا کرے گا On 1. September The ownership was transferred in her name اب نہ آپ نے مجھے یہ تین benefits بتانے ہیں جو ماف ہیں یہ دیکھنا کیا بی بی کو جو pocket money مل رہی ہے وہ ماف ہے کیا بچے کی تعلیم کا خرچہ ماف ہے کیا transfer of ownership of shop ماف ہے 12-13 لاکھ کی دکان بی بی کے نام لگ گئی LDA کے دفتر کے اندر کیا وہ ماف ہے جی وہ 12-13 لاکھ ماف ہے وہ 12-13 لاکھ ماف ہے یار خدا کے لیے دو باتیں لگ لگ گئے خدا کے لیے دو باتیں لگ لگ گئے یار بات سمجھیں کہ کوش کرو یہ ہے مثال کے طور پر موٹر سائیکل یہ موبائل نہیں ہے یہ کیا ہے موٹر سائیکل تو شوہر نے بی بی کو موٹر سائیکل دے دیا یہ موٹر سائیکل پچاس ساٹھ ہزار پہ کا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ پچاس ساٹھ ہزار بی بی کو ماف ہے بی بی نے بعد میں یہ موٹر سائیکل کاریم والے کو دے دیا کہ تُو جو ہے چلایا کر اور مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیا کر یہ انکم بی بی کی ٹیکس سیبل ہے سمجھنے کی بات کوشش کرو شوہر نے بی بی کو دے دی دکان اور موٹرم دکان تو پچیس تیس لاکھ کی ہوگی لینڈ بلڈنگ وہ جو دکان کا ملنا بی بی کو ماف ہے آگے بی بی اگر دکان کس پہ دے دے کرائے پہ یا پہلے سے شوہر نے کرائے پہ دیو اب کرائے بی بی کو آنے لگ جائے تو وہ کرائے بی بی کے لیے ٹیکس سیبل ہے وہ کرائے ٹیکس سیبل ہے یا کیونکہ کیونکہ وہ کرائے شوہر کی طرف سے نہیں آرہا نا وہ کرائے تو کرائے دار سے آرہے ہیں یہ پچاس دار پہ کس کی طرف سے آرہے ہیں شوہر کی طرف سے یہ کس کی طرف سے آرہے ہیں شوہر کی طرف سے دس دار یہ جو دکان ملی یہ کس کی طرف سے آرہی ہے شوہر کی طرف سے اور یہ جو کرایا آ رہا ہے یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے یہ تو کوئی کرایہ دار ہے اس کی طرف سے آ رہا ہے یہ کرایا کیا ہوگا یہ ٹیکسیبل ہوگا یہلو والا ٹیکسیبل ہے سکائی بلو والا سارے اگزیمٹ میرے ایک حال سے میں solution دیکھ رہا تھا تو میں نے ان دونوں کو اگزیمٹ لکھا ہوئی اس لئے solution میں اس کو اگزیمٹ لکھا نہیں ہوا لیکن یاد رکھو یہ بھی اگزیمٹ ہے اگر اس کی بھی ویلیو دی ہوتی یہ تین بینیفٹس اگزیمٹ ہیں اور صرف ایک بینیفٹ کیا ہے ٹاکس سبل ہیڈ آف انکم ہیڈ آف انکم کونسا ہے انکم پروپٹی ہوگا انڈر دا انکم پروپٹی اور دس مہینے کا کرایا جائے گا انکم میں سنریو بیس میں بس سلکی پھل کی کلکلیشن کر دینی ہوتی ہے نمیریکل نے سالکنے بیٹھ جانا ہوتا اوکے کوششن فائی میں آو ساری سوال کروالی ہیں آپ نے اس سے میرے کوششن ثری آپ کا ہوم بک ہوگا کوششن فائی میں آو انڈر دا پروین انکم تیسوان دوزار اے کمپیور تیکسیب انکم انڈر دا کریکٹر ایڈ آف انکم انڈر دا فالنگ کیس رئیس کی بیوی نے رئیس سے جدائی اختیار کر لی کیونکہ آپس میں لڑائیاں بڑھتی چلی جاری تھی معاہدے میں یہ تیہ پایا ہے کہ اس کی بیوی کوئی گھر دیا جائے گا گھر کا ملنا معاف ہے گھر دیا جائے گا کروڑ بے کا گھر ہے گھر کا ملنا معاف ہے اور اسے ہر مہینے ڈیڑھ لاکھ روپیہ دیا جائے گا یہ بھی معاف ہے گھر بھی کس کی طرف سے مل رہے ہیں شور کی طرف سے کرایا بھی اور شوری کرایا مادرت کرایا تو کرایا کا دیکھ رہی نہیں یہاں مادرت 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 گھر کس کی طرف سے مل رہے ہیں اور پاکٹ منی بھی کس کی طرف سے مل رہی ہے ڈیڑھ لاکھ پر منت یہ بھی معاف ہے دا فیر مارکٹ رینٹ آف کرایا اس پچاس زار پر منت لیکن جو گھر شہر نے دیا اس کو وہ مارکٹ میں اس کا کرایا آج کل پچاس زار چل رہا ہے کیا بیوی یہ پچاس زار کما بھی رہی ہے یا مارکٹ میں کرایا اس کا اتنا چل رہا ہے مارکٹ میں اس کا کرایا کریں کہیں سوال میں لکھا بھی بیوی نے کرایا پر دے دیا ایک زیمینر کو پورا رائٹ آپ کو تنگ کرنے کا یہ پچاس زار پیپر میں فارق کریں اس کو اگنور کریں اپورچونٹی کاؤس ٹائپ لاؤں ہمارے لاؤں میں کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ اگر بیوی خود نہ رہتی تو پچاس زار کا کرایا پر دیتی ابے وہ خود رہ رہی ہے گھر میں سر آپ کو کیسے پتہ چلا خود رہ رہی ہے بھئی کہیں نہیں لکھا بھی اس نے کرایا پر دیا وہ تو اگلی بات ہے نا سوال بتائے گا تو پھر ٹھیک ہے نا اب مجھے بتا دوں اس بیوی کو کیا مل ہے ایک مکان مل ہے اور کیا مل ہے ہر مہینے ڈیڑھ لاکھ کتنے بینیفٹ ہو گئے دو سوال نے چلتے چلتے بتا دیا گھر کا کرایا مارکٹ میں پچاس زار ہے اور بیوی جا کے کہیں جھومپڑی میں رہ رہی ہے یہ تو نہیں لکھا ہوا سوال میں کہ یہ کسی اور کچھ نے کرایا پر دیتی اور خود جا کے جھومپڑی میں رہ رہی ہے یا اپنی امی کے گھر رہ رہی ہے یہ لکھا ہوا سوال میں اگر یہ لکھ دیتا ہے تو پھر گھر کا کرایا معاف ہوتا گھر کا کرایا ٹیکسبل ہوتا ہے ابھی تو محترم سب ہی معاف ہے سب کچھ معاف ہے چھیک ہے جی تو اس سوال میں گھر کرایا پر نہیں دیا دو بینیفٹ مل رہے ہیں گھر مل رہا ہے اور دیڈ لاکھ مل رہا ہے دونوں بینیفٹس معاف ہیں اور یہ پچاس دار تو پریشان کرنے کے لیے دیا تھا سمجھا گئی یہ تو اس کو کسی کی طرف سے بھی پچاس دار نہیں مل رہا وہ تو کرایا کرائے دار سے آرہا تھا یہ پچاس دار کسی طرح سے مل نہیں رہا مل سکتا ہے لیکن مل سکتا ہے بہتو ٹیکس نہیں لگتا چلو جی اوبر کرو ایک گھنٹہ پندرہ منٹنا ہو جائے گئی بند کرو اوکے اللہ حافظ کل ملتے ہیں